بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے صرف دو آلووں اور ایک انڈے سے بننے والی ایک بہت زبردستی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی لے کر آئے ہیں اس ریسپی کو بنانا بہت آسان ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو ریسپی ہے نا یہ کچن میں موجود صرف دو ہی چیزوں سے بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ بنانی آسان ہے اور صرف دو ہی منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں آپ کا ٹائم ضائع کیے بنا اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی ہاں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر ان آلووں کو پیل کر لیتے ہیں آلووں کو یہاں پر ہم نے زبردست سا چھی لیا وا ہے اور اب ہم یہاں پر ان آلووں کو گریٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے آلووں کو ہم نے بہت زبردست سا گریٹ کر لیا وا ہے اور ساتھ ہم ایک بول میں پانی لیں گے اور ان آلووں کو ہم اس بول میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے اس کے اوپر جو سٹارچ وغیرہ ہوتا ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے اچھے سے آپ لوگوں نے اسے واش کر لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر اس کو اچھے سے واش کر لیا وا ہے اسے اب ہم یہاں پر سٹین کر لیتے ہیں اچھے سے یہاں پر ہم نے اس کا جو پانی ہے وہ خوش کر لینا ہے یہاں پر آلووں کا پانی بہت اچھی طرح سے خوش ہو چکا وا ہے یہ بہت زبردست سے برائے ہو چکے ہیں ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور اب ہم اس میں یہاں پر کچھ باقی کی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے دو عدد انڈے لیے ہیں انڈے کا جو وائٹ والا پارٹ ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ہم نے زردی جو ہے وہ بچا کے رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے بلکل اسی طریقے سے زردی کو ہم سیپرٹ رکھ لیتے ہیں ایڈ وائٹ کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ون فورتھ کپ یہ کون فلور ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون فور ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہی ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ لے جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلووں کا ہمارا مکشر جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں اور دوسری طرف یہاں پر گیس پہ رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹی بل سپون یہ ہمارے پاس ککنگ آئل کے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس میں گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ککنگ آئل یہاں پر بلکل نارمل گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر گیس کا فلیم بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے آلووں کا مکشر اور اچھی طرح سے ہم اسے سیٹ کرتے ہوئے بلکل رونڈ شیپ میں کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے ہم نے اس کو بلکل گول کر لینا ہے اور یہاں پر ہم اس میں تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر ہم نے اس میں یہ مکشر ایڈ کیا ہے یہ رکھیں بلکل اسی طریقے سے ہم نے اس میں ایک ہول سا بنا لینا ہے گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم یہاں پر اسے کوک کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے یہ یہاں پر تھوڑا سا سٹرونگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں بلکل سینٹر میں یہ زردی آئیڈ کر دیں گے جس کو ہم نے سیپرٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اسے یہاں پر اب ہم بلکل لو فلیم پر کور کر دیں گے اور اسے ہم کوک کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر گیس کا فلیم آپ نے تیز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں دو سے تین منٹ اسے بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم نے یہاں پر اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے بہت احتیاط سے ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور نیچے والی سائٹ کو بھی ہم کور کر کے رکھیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے گیس کا فلم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے نیچے والی سائٹ کو بھی ہو چکے ہیں یہاں پر دو منٹ بلکل لو فلم پر کور کیے ہوئے تو آپ دے سکتے ہیں یہ الحمدللہ بلکل تیار ہے اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک اور تیار کر لیتی ہوں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سا ناشتہ ہمارا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے بچوں کے لنچ باکس کے لیے تو یہ ایک زبردست سی ریسپی ہے آپ اسے پراتھے کے ساتھ کھائیں یا پھر بریڈ سلائسز کے ساتھ کھائیں یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے اگر آپ کو آج کی یہ ناشتہ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ کو یہ زبردست سی ناشتے کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس زبردست سی ناشتے کی ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کر سکیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ کو یہ ویڈیو شورٹ چاہیے ہے تو میرا دوسرا چینل کچن ویڈ آئیشہ ضرور ویزٹ کریے گا اور ضرور سبسکرائب کریے گا